ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف رکھیں یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد عویس مردوزان نوری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت الفاظ میں اہلِ بیت کی عظمت و شان بیان کر رہے تھے تمام حضرات تشریف رکھیں کبھلا قاضی صاحب آ چکے ہیں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا بلند آباس سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب بلا تاخیر بلا تمہید دعوتِ خطاب دینے لگا ہوں ملک و ملت کی عظیم ہستی حضرت علامہ مولانا حافظ اللہ یارسی علی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بلکہ لاسانی خطاب سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو محتر و منور فرمائیں بلند آباسِ نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق جناب حضرتِ اللہ مولانا حافظ اللہ یارسی علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِ اما آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْعَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاد السلات والسلام علیقی بلند آواز دنال ملکے السلات والسلام علیقی السلات والسلام علیقی سیدی 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 رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَأَسْقَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهُ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے ذرا مل کے کہہ دیں ایک ورہ فیر سبحان اللہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے ارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے عظمت تو دیکھئے میرے آقا حسین کی عظمت تو دیکھئے میرے آقا حسین کی ارے قاتل بھی کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے قاتل بھی کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے ارے عظمت تو دیکھئے میرے آقا حسین کی عظمت تو دیکھئے میرے آقا حسین کی قاتل بھی کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے کہہ جو سبحان اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ہامی کوئی یزید ہی ہوگا یزید کا پر آل حق کی آنکھ کا تارا حسین ہے آل حق کی آنکھ کا تارا حسین ہے ارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے نہتی واجب بولے ترام بزرگو دوستو کبلہ نوری صاحب بہت سونا اور خوبصورت بیان فرما گئے اللہ تعالی انہوں نے لہن و دہن دے اندر مزید برکتاں اور حلاوتاں پیدا فرمائے سبحان اللہ انہوں نے سونا بیان بھی فرمایا تسطور سونا سمات بھی فرمایا سبحان اللہ انہوں نے بھی کیا بات ہے پرکاڑی بھی کیا بات سبحان اللہ او بھی زندہ بات تے توسی بھی سبحان اللہ حسین پاک دیز محفل پاک باستے کوئی ارلا پرلا نہیں آسکدا جنہوں سائیں بلاؤں دینے اوہی آنگا ہے چاہے او دا شمار سنانا لیا چاہے او دا شمار سنانا لیا سبحان اللہ خوش نصیب ہو خدا دی کا سمی خوش قسمت ہو حسین پاک دا ذکر سنان وستی ہے حسین پاک دی شان بے مثل و بے بی صالح بے مثل و بے بی صالح جتے نبی حیران ہوئے کھڑے نے جتے نو سمجھ آ جائے تھے جتے نبی حیران تے پریشان ہوئے کھڑے نے اوہ تے باقی کون کوئی کی ہوتا ہے سبحان اللہ جتے نبی حیران ہوئے کھڑے نے سبحان اللہ سون پہلے قرآن مجید دیا احدہ ترجمہ پھر رکھے چل دیاں حضرت امام پاک دی شان ایک نئے زاویہ دنال دیکھ دیاں سن دے رہن دے ہو دوسری سنانا لے سنان دے ہی رہن دے نے سنانا لے سن دے بھی رہن دے نے کوئی وکھری چیز ویکھی ہے کھڑا سبحان اللہ اللہ پاک نے قرآن حقیم دین نے رشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ جے دنال میں پیار پالے نانا جے دنال میں محبت کرنا شروع کر دے نانا او دوں میں آزماندہ ضرور ہوں زرہ تُسا میرے نا رال کے بولنا ہے اصل میں تُنے گلد اسا اے پکی بات ہے سچی بات ہے خطیب بولدہ نہیں خطیب نو بلایا جاندہ ہے جے تو انو سمجھ آگئے گئے خطیب بولدہ نہیں خطیب نو بلایا جاندہ ہے جے بلایئے تے پھر او بولدہ ہے جے تُس ہی اپنی تھکاور دا جناب مظاہرہ کرو گے نا تے خطیب پہلے ہی تھکے ہوں گے پھر مزا کوئی نہیں ہے کننا زاتان دا ذکر ہے کننا زاتان دی محفل ہے خدا دی قسم کھا کے کہنا اے اور لجپال گرانا ہے جیڑا بھی کوئی ارادہ لائے کے اندہ ہے نا اس کے اندر اور اچھا اور بھلا ارادہ لائے کے اندہ ہے خدا دی قسم ہے محفل پاک جاندہ جھولی بھر کے جاندہ ہے تُس ہی اہمیں نہ سمجھو بھی ہی ایمیں ہی آئے بیٹھے ہیں اہمیں نا 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 بڑے لجپال ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں رکل کرنے مطلب بھی ہی تُسا تھوڑا بولنا ہے ہان الہام ملا ہوگے انشاءاللہ امان تازہ ہوئے گا نال جس بھی آئے گی اللہ فرماندہ ہے جنہ دن میں پیار کر لینا انہوں میں آزماندہ ضرورا میری آزمائش میں مختلف انداز میں مختلف طریقے میں وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالْ جُو وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالْ وَالْأَنفُسْ وَالسَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ صَابِرِی اللہ فرماندہ ہے قد خطرے دے کے آزماندہ قد پھوک دےنا آزماندہ قد پیاس دےنا آزماندہ اور قد جانتے سختیاں کر کے آزماندہ قد پک دے پھال اجار کے آزماندہ میری آزمائش مختلف انداز نے عبراہیم علیہ السلام خدا دے پیغمبر نے پچانمے سال دی عمر ایک بیٹا پیدا ہویا پچانمے سال تک دعامہ مانگ دے گئے نوے یا پچانمے ویسے آپ دی عمر ایک سو بیس سال ہوئی نوے پچانمے برس دی عمر ایک بیٹا ہویا اس ایک بیٹا دو بعد پھر باقی امتحان آئے ایک امتحان پہلے آئے ارض کرندہ مطلب ہے میرا بھائی اتنی عمر دے اندر تین امتحان آئے تین امتحان آئے تین امتحان ابراہیم علیہ السلام سے تین امتحان آئے اوہ کون نے خلیل اللہ نے کون نے چالی ہزار پیغمبر دا باپے کون نے چالی ہزار پیغمبر دا باپے اور رسول اللہ دا باپے رسول اللہ دا باپے اور اہل بیتا باپے اہل بیتا باپے سبحان اللہ چالی شیخ علمبیہ جد علمبیہ اے انہ دے لکب نے نوے پچانمے سالہ دی عمر تین امتحان آئے کمال تے حسین پاک دے نا اک کو دینے جو پانج آئے اک کو دینے جو پانج آئے پانج تے حسین نے پھر پنجے دے پنجے پاس کر کے بخائے سبحان اللہ کیوں مقام رضا تے فائز بس اس لفظ دو سمجھ لو تے پھر انشاءاللہ ساری گل سمجھ آ جائے گی مقام رضا تے فائز مقام رضا تے فائز رضا مقام کیے یعنی مالکہ جو تیری رضا ہے میری بھی اوئی رضا ہے جو تیری رضا ہے میری بھی اوئی رضا ہے یعنی میں تیری رضا تے راضی ہیں تُو جس حالج رکھے میں اسے حالج رہنو تیارا اسنو کہندنے مقام رضا تیک پھر کہیاں کہیاں دے اس مقام منزل تے پہنچ کے پیر اکھڑ گئے کہیاں کہیاں دے پیر اکھڑ گئے پر اے وائد ذات حسین پاک دی خدا دی قسمیں وائد پاک حسین پاک دی یہ ذاتیں کہ جڑی اس مقام تے پہنچ کے بھی فسلی نہیں مقام رضا تے پاہستان عبرائیم علیہ السلام حکم ہویا بیٹے دی گردن تے چھوڑی رکھ جاگ دیو کہ ستیو تھوڑا کھا جی تھوڑا کھا اوپر کر دیو میربانی تھوڑا اللہ پاک تنو خوش رکھے سلام مت رکھے بیٹے دی گردن تے چھوڑی رکھ اور تانو کوئی کہوے منو کوئی کہوے بیٹے دی گردن تے چھوڑی رکھ پھر تُو اور میں کی کرنگے چھوڑی رکھانا لکھ ہم کوئی نہیں چھوڑی رکھانا لکھ چھوڑی رکھانا لکھ ہم کوئی نہیں جی رب ولوں آ جائے تو سجدے پائے کے رون لگ جام کہ مولا معافی دے بھائی گلیسی طرح حقیقت ہے ابراہیم علیہ السلام مقام رضا تفائز نے اللہ دا حکم آیا صرف اشارہ ہویا اشارہ اور بیٹے دا نام بھی نہیں آیا ای اشارہ ہویا پیاری چیز زبا کر تے سوچیا پیارا اسماعیل تو پیارا تہور ہے ہی کوئی نہ یہ مالک دیئے ہی رضا ہے تے پھر مقام رضا تے فائز اگلا تے نا آیات ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لٹا دیتا اکھا تے پٹی بل لائی چھوڑی تیز کر لائی بیٹے کی گردن تے رکھ لائی چلاؤنی شروع کر دیتی نہ کٹے او معاملہ رابدہ ہے نہ کٹے او معاملہ رابدہ ہے پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قصر تا نہیں نہ چھوڑی یہ سمجھ آگئی ہے تھا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قصر نہیں چھوڑی رب نے فرمایا قد صدقتر رویا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْدِ الْمُقْسِنِينَ اے ابراہیم باس باس تیری قربانیں پوری ہو گئیے اگر ہن رہ گئی ہے تو سنڈے والو رہ گئی ہے مقامِ رضا تفائز سنڈ مقامِ رضا تفائز سنڈ ابراہیم علیہ السلام ایوب علیہ السلام اوہ مقامِ رضا تفائز سنڈ بڑے بیٹے سنڈ بڑیاں بیٹیاں سنڈ بیویاں سنڈ اک کو مکان دی چھت تلے بیٹے نے کھانا کھان دے یک دم چھت گری سارے دب کے مر گئے اتن کو وقت امتحانے بڑے مالدار سنڈ بڑے زمیندار سنڈ بڑے باغات سا ناپدے یک دم ہر چیز اجڑ گئی ختم بڑے مال موویشی دنگر جانوار بڑے سا یک دم مر گئے ختم ایک کا اپنی ذات بچ گئی اس انہوں بھی بیماری لگ گئی بھائی میں تو انہوں کو جاگ جانو سنا رہے ہیں بول پا وہ سبان اللہ گل سمجھ نہیں ہے نال بولنا بھی ہے یک دم بس ٹھیک ہے نارہ خلافت نارہ حیدری آخدی ٹھنڈک دیلدہ چائن آخدی ٹھنڈک دیلدہ چائن لاجپال جزا کر جزا کر اور ٹائم ہی کنھ سوال جی ساراں تھوڑا تھوڑا دیتا ہے میربانی توزی صرف گالت سنو صرف سبحان اللہ کئی اور ای بڑی سبحان اللہ اچھا میں ارض کر رہا ہوں ایوب علیہ السلام خدا دے پیغمبر نے مقام رضا دے فائز سن ابراہیم علیہ السلام مقام رضا دے فائز سن ایوب علیہ السلام مقام رضا دے فائز سن ہر چیز ختم اپنی ذات بچی بیماری لگ گئی جسم گل گیا کیڑے پہ گئے تر دے سن چلن دی پیر دی دھمک دے نال زخمیں چو کیڑے نیچے گر دے سن اچھاں کے بیچے رکھ دے سن اوہ خدا نے جا توڑی خوراک بنا یہ میرا جسم تے کھاندے کیوں نہیں کھاؤ راب نے فرمایا ایوب سنا تیرا کی آلے راب نے فرمایا ایوب سنا تیرا کی آلے بے نیاز جویا اے اونو پوچھی دون دا جنو پتا کوئی دو او پوچھ دا ہے کی آلے تجیڑہ سارا کچھ پہی لے جاند دا ہے بے نیاز جویا پوچھ دا ایوب کی آلے یا اللہ میرا بڑا چنگا حال ہے یا اللہ میری کیا فرمایا ککھ نہیں ریا یا اللہ تجیڑہ میرے قلوب پوچھ رہے ہیں کی حال ہے اس واسطے میری کیا بات ہے پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں تجیڑہ ملکہ پوچھ رہے ہیں کی حال ہے اس واسطے میری کیا بات ہے تجیڑہ پوچھ رہے ہیں قدید تُو کسی اور نو بھی پوچھیا ہے تجیڑہ میری کیا بات ہے ملکہ تجیڑہ پوچھ رہے ہیں پھر ایک جدو بیماری دا ٹائم پورا ہو گیا امتحان دی گھڑی مکمل ہو گئی اللہ نے فرمایا اُرْکُدْ بِرِجْلِكَ حَازَ مُغْتَسَلُمْ بَارِدُمْ بَشْحَرَاب ایتھے مار پیر دی ایڑی ایتھے بیچو چشمہ نکلے گا اس نو پی لینہ تے اندر دیا بیماریاں ختم تے نہا لینہ تے بار دیا تو جناب اسی در ہویا نہا بھی لیا پانی پی بھی آنن فانن بیماریاں ختم انہا زخم نے نا ساڑھا کیمہ ہو لے اسی جناب ایک عرصے تاکہ انہوں تونیاں صاف کر دیاں پٹی کر دیاں مرم کر دیاں اُدھی حفاظت کر دیاں اُدھی کیر کر دیاں پھر جا کے کہتے او زخم مل دا ہے پھر جا کے او ٹھیک ہون دا ہے پھر کچھ عرصے تاک او تا داغ رہن دا ہے پھر اچھی او زخم ہویا سی پھر او ختم پر او خدا کرم فرمان والا ہے تے نبی تے ہون والا ہے پانی پھردہ گیا زخم بھی ختم درد بھی ختم نشان بھی ختم سبحان اللہ رب تعالی نے بڑی متتبات جدو ٹھیک ہو گئے بڑی متتبات ایک ورہ پوچھے آئیو کی آلے یا اللہ ہون برا حال ہے فرمائے ٹھیک ہو گیا یار سیعت ہو گی زخم بیماریاں ختم تندرستیاں طاقتاں توانائیاں برابر تے ہون کہہ رہے ہیں برا حال ہے یا اللہ ہون تو پچھنا جا چھوڑ دیتا ہے اس وقت برا حال ہے پہلے تو پچھنا سی چنگا حال سی ہون تو پچھنا چھوڑ دیتا ہے ہون برا حال ہے مقام رضا تے فائصن میں مقام رضا عرض کرنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام مقام رضا تے سن ایوب علیہ السلام مقام رضا تے سن اور بھی اسی طرح بڑے پیغمبر پر ٹیم تھوڑا ہے اگے چلیے حسین پاک بھی مقام رضا تے سن حسین پاک بھی مقام رضا تے سن سبحان اللہ مولا نے فرمایا وطن چھوڑنا پہے گا یا اللہ تیارا بچے کو ہانے پہنے کیا یا اللہ تیارا پکھیاں پیاسیاں رہنا پہنے مولا تیارا سبحان اللہ اپنی جاندہوی نظرانہ پیش کرنا پینا مال کا تیارا مال کا تیارا سبحان آج لوگ مقام رضا تے سن آج لوگ بات و بات دیاں گلہ کر دیں بات و بات دیاں گلہ مقام رضا کس مقام انہوں کہیں دیں میں ذرتا ہوں مقام دستان پھر حضرت امام حسین والوں نے تک تھوڑا جاتھ تعارف ہو جائے پھر اگے چلیں گے حضرت شیخ آمد شربینی رحمت اللہ بہت بڑے بزرگوئے ہیں بہت بڑے متقی پارسا مقام رضا تے بھی فائزتان حضرت شیخ آمد شربینی رحمت اللہ ایک کو ایک کو بیٹا سی اکل ہوتا اور نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا صرف ایک بیٹا اور او دا بھی بچپنا ہے بڑھا پیچ بیٹا ہویا اس دا بھی بچپنا ہے اتفاق ایسا او بچہ بیمار ہو گیا توجہ میرے وال صرف دو چار منٹا دی بات یہ پھر آگے چلنے بیٹا بیمار ہو گیا جب تو بیٹا بیمار ہویا تے حالت غیر ہو گئی بیٹے دی حالت غیر ہو گئی بیوی نو پتہ سی مقام رضا تے فائزنے تے بہت بڑا مرتبہ ہے تے جو کہہ دین دینے او مالک کر دین دا ہے جو کہہ دین دینے او کر دین دا ہے مقام رضا تے فائزنے بیوی قریب ہوئی قریب ہو کے عرض کر دی میرے سر تاج میربانی فرماؤ میری چلو نہیں مندہ سنو دا تے ہے جن نہیں مندہ تے توڑی ضرور مندہ بھی یہ تے موڑدہ بھی نہیں تُسی ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیو بڑھا پیدا سہارا ہے بچپنہ ہے مسومے اللہ دی بارگاہ ہے مولا کرم فرما اس نو بچا آپ نے فرمایا چپ کر جا دو میرے سر تاج کہہ دے تیز رہیل علیہ السلام تھی ہاتھ لمبا کر لیا کہ آپ بیوی نہیں سی پتا آپ ویکھ رہے سن اتتکو حدیث پڑھا اتتکو فراست المومن فا انہو جنزرو بنور اللہ مومن دی فراست تُو بچ کیوں او جسمانی اکھا نال نہیں اللہ دے جتیو نور نال ویکھ رہا ہوں دائیں کچھ کہہ دے سبحان اللہ اللہ دا ولی بیکھ رہا سی آ گیا ہے ہاتھ لمبا کر رہا ہے لہو روح کا بز کرن لگا ہے بیوی مسلسل عرض کر دی جا رہی ہے این او سٹیم کے پہنچ کے مقام رضا کے فائزن پیر فسل گئے پیر فسل گئے مقام رضا کے فائزن اوپ میاں جاب دے پیر فسل گئے حضرت شیخ آمد شربینی رحمت اللہ اللہ پیر فسل گئے پھر مقام رضا ہے کی ہن سن جس وقت میں تنہوں ادھر لے آیا ہوں مقام رضا ہے جڑا اس منزل تے پہنچ جائے نا پھر ہاتھ نہیں اٹھاؤنے پہن دے لفظ نہیں بولنے پہنے دعا واس دعا لے لفظ اوہ نہیں بولنے پہن دے جنہا ہاتھ اٹھاؤنے پہن دے صرف دلیچ ارادہ رکھ کے اوپرو دیکھنا ہندہ ہے دلیچ ارادہ رکھ کے نبی پاک دے دنوں نماز پڑھا رہے ہیں مسجد قبلہ تین دے اندر زور دی نماز ہے چار رکھتا دی نیتے دو پڑی ہیں گئی ہیں تے دو پاکی ہیں دل دے ویچ خیال آیا یہودی کہیں دے نبی سارے ہیں تو بڑھائے پر قبلہ ساڑھے نبیوں دے استعمال کر دے ایڈا وڈا نبی ہیں تے پھر کعبہ اپنا استعمال کر بس ای خیال کی تا حضورت نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ نہیں اٹھائے دعا نہیں منگی صرف آسمان وال چہرہ اٹھائے اللہ نے فرمایا جبریل اچھے ہی سے حالتیں جو پہنچ اور ہونی جا کے کہے مابوب جڑی ہیں تو پڑیاں گئی ہیں پڑیاں گئی ہیں باقی ہونے ہی رخ اپنا مسجد حرام وال پھیر لے اے مقام رضا دا اے ہوندہ اے مقام اے 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 سٹیج ہوندی تے منزل ہوندی حضرت شیخ آمد شربینی دے بیٹے دے ٹائم تے اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا لیا جان قبض کرن واسطے بس ان پیر فسل گئے تو جدو پیر فسلے تو پھر دل دے وچ خیال آ گیا مولا اے مسعوم اے روندی بیٹھئے اے مسعوم اے روندی بیٹھئے میری بھی ایک خند نور رہی تو یا اللہ کرم کر دے پھر دعا نہیں منگی اے لفظ میں تو انہوں سمجان واسطے بول رہے ہیں او نہیں بولے اے لفظ میں تو انہوں سمجان واسطے بول رہے ہیں او نہیں بولے صرف دل دے وچ ارادہ کیتا ہے ارادہ کر کے آسمان وال دیکھے آئے تو پھر لاو محفوظ تے نگاہ پہنچ گئی لاو محفوظ تے نگاہ پہنچ گئی تو پھر ادرو چیرہ ہٹا کے اسرائیل نے مخاطبوں کے فرمایا یا اسرائیل ارجے الہ ربے کے فَإِنَّ حُکْمَ مَوْتِهِ قد نو سے کہا اوہ ازرائیل اپنے رب دل واپس چل جا جا کے بیکھ لے میرے بچے دی موت دہ حکم منسوخ ہو گیا ہے میرے بچے دی موت دہ حکم منسوخ ہو گیا ہے جا اپنے رب دل واپس چل جا یہ مقام رضا تے فائز سن تیرا تے میرا حسین بھی مقام رضا تے فائز سن خدا دی قسمیں حسین پاک کہہ دیں دے رب تقدیرہ بدل دیں دا پر حسین کیا ہی نہیں حسین کیا ہی نہیں حسین کیا ہی نہیں مولا جو تیری رضا سو میری رضا ایک بات اور چھوڑیے مقام رضا تے فائز حضرت خوص محمد گوالیاری رحمت اللہ قلعہ گوالیار دے اندر رہیں گے اتھے تھے جڑا گورنر سی بڑا اولو دا پتھا سی غیر مسلم سی انہیں جناب کہہ دیتا رات و رات جڑے مسلمان ہیں گے نا میرے کلے چھو نکل جاؤں رات و رات صویرہ جڑا ایتھے میں لپ گیا میں وٹ دیاں گا یہ انہیں رات اعلان کر دیتا آپ نے اپنے مریدان بڑے ولی یہ کامل سن بڑے نیک سن مقام رضا تے فائز سن مقام رضا تے فائز سن جناب والا آپ نے اپنے مریدان حکم دیتا رات و رات وٹو تیاری تیہونے نکلو جو کچھ لفدہ جو اٹھا لو چلو چلیے اپنا سمان اٹھاؤ نکلو چل پہ جنگل دیوے جو پہنچے رہزن آگئے داکو آگئے لٹے رے آگئے انہ نے جناب گھات لائی اور گھات لائے کے جناب لٹنا شروع گر دیتا جو کچھ جناب والا بھی لفدہ سی لٹ لیا تو جو کوئی مزہمت کردہ سی انہوں کوٹ دے بھی سن پھڑ کے خیر اتفاق ایسا حضرت غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ علیہ بزرگ خود گھوڑے تے سوار رہے اور آپ دی نواسی چھوٹی جی ماسوم بچی اوہ آپ دے پچھے گھوڑے تے بیٹھی اس بچی دے کان نے سونے دیا بالیاں سا توجہ سونے دیا بالیاں سا داکو لٹ دیا ہے لٹ دیا ہے لٹ دیا ہے جس وقت حضرت غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ علیہ تے سامنے آئے نا تے بچی تے انہ دی نگاہ پئی انہ کے ہیں بچی تے کان نے سونے دیا بالیاں پھر انہا بچی نو اتاریا نہیں پھر انہا بالیاں اتاریاں نہیں انہا انگلی پا کے تے بالیاں نو کھچ لیا تے جدو کھچیا ہے نا تے کان چر گئے کان چر گئے خون بے نکلیا تے خون بے نکلیا تے اس معصوم بچی دی چیخ و پکار تے جدو او والا محول بڑھیا نا تے آپ مقام رضا دے فائز سن آپ مقام رضا دے فائز سن جدو اے والا منظر دیکھیا نا باقی تے سارا کچھ برداشت کر رہے سن جدو معصوم بچی دا ٹیم آیا نا تے پھر پیر فسل گئے پیر فسل گئے پیر لڑکھڑا گئے پھر جناب کی ہویا آسمان وال چیرہ اٹھایا اٹھا کے آپ دے ہاتھ وے چھڑی سی چھڑی ہوا دے بچ گھمائی صرف ہوا دے بچ فضا دے بچ چھڑی گھمائی تے جدو گھمائی نا تے ڈاکو جتے جتے ہی کھڑے سن اتے اتے ہی انہ دے سر لے گئے ڈاکو جتے جتے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے چھڑی آئی تو گھمائی جتے جتے کھڑے نے اتے ہی سر لے گئے اے حضرت شیخ احمد شربینی رحمت حضرت غوث محمد گوالی یاری رحمت اللہ علیہ دبا کے عرض کر رہے ہیں جناب مقام رضا تے فائسن جدو معصوم بچی دیا چیخان تے او دا خون دے وے جلات پات ہونا او وے کیا پیر دگ مگا گئے چھڑی گھمائی انہ داکو مدے سر لے گئے ہونا اپنے حسین والا ہونا حسین پاک میرا بھائی اسے مقام تے مقام رضا تے تیرہ تے میرا حسین بھی فائسن خدا دی قسمیں چھڑی لہراندے گردنا اتر جان دیاں گردنا اتر جان دیاں کوئی ایک یزیدی نہ رہن دا پر یہ ایک بھی یزیدی نہ رہن دا تے پھر حضرت امام حسین شہدت رتبہ کی میں مل دا سمجھائیے پھر شہدت رتبہ کی میں مل دا پھر شہدت پھر کون شہید کر دا کسے بھی شہید نہیں سی کرنا اے شہدت رتبہ نہیں سی ملنا اس واسطے اے یارد کی تھی مولا جو تیری رضا سو میری جو تیری رضا سو میری ایک چھوٹی ہور بات اس تو بعد اپنی گفتگو ختم توجہ آج لوگ کہیں دنے اے وی مقام رضا جی اے وی مقام رضا دی میں ارض کروں آج لوگ کہیں دنے کہ لبِ حسین پانی نو ترس گئے پتنی جاگ دیو کہ ستے ہو لبِ حسین پانی نو ترس گئے اوہ خدا دی قسم لبِ حسین پانی نہیں ترسے پانی لبِ حسین نو ترس گئے پانی لبِ حسین نو ترس گئے لبِ حسین پانی نہیں ترسے حسین پا کس مقام تے فیصل مقام رضا تھے آئے پانی لیان دے کتنے طریقے سن توجہ تین طریقے سن تین طریقے جا کے لائے ہوندے آپ جا کے لائے ہوندے نہیں گئے آپ جا کے لائے ہوندے توجہ میرے والد نہیں گئے کسے نو بھیج کے منگوال لیندے حضرت غازی عباس گئے نے انہا نو پانی واپس آونی نہیں دیتا اچھ کہہ دے سبحان اللہ حضرت غازی عباس کے پانی نے واپس آونی نہیں دیتا تیسرا سی خیمے دی پیچو کڑ لائیں دے اوہ کڑے آئی نہیں اور نکلن دھتا ہی نہیں اگر میری بات تو اسی توجہ نہ سنو گے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا توجہ پانی خیمے جو نکلن دھتا ہی نہیں کیوں نہیں آپ دے پاس چھے ماہ دا چھوٹا معصوم بچہ حضرت علی اسغر نام سنے آئے پکی باتیں ذرا کہہ دے پھر سبحان اللہ چھے ماہ دا چھوٹا بچہ انہوں زمین تے نہیں لٹایا جتنے دن میدان کربلائج رہنے زمین تے نہیں لٹایا تاریخ پڑھ کے دیکھو کیوں نہیں لٹایا بھئی کہہ دے تے آپ اپنے حقہ چلائے کے بیٹھرے کہہ دے حضرت شاربانو دی گو دے کہہ دے حضرت جنابے والا ام لیلہ دی گو دے کہہ دے حضرت علی اکبر دی گو دے کہہ دے حضرت جنابے والا ابباس دے بازو نای زمین تے لٹایا ہی نہیں زمین تے لٹایا ہی نہیں اگر سارے تھک گئے نہیں پھر خیمے دے اندر جھولا بنایا ہے چار لکڑیاں بن کے جھولا بنا کے ویچ کپڑا بن کے ان جنابے والا ویچ پاکے تے ایس طرح جھولایا ہے زمین تے لٹایا ہی نہیں بھائی کیوں جو توجہ کرو تو میں عرض کرا کہہ سبحان اللہ کیوں اس واسطے او جاندے سن او نا نو پتا سی اس معصوم بچے دا سکا پردادا سی جدہ نام سی اسمائیل اوچھی کہہ یار سبحان اللہ اس بچے دا سکا پردادا سی جدہ نام سی اسمائیل اس نے ایڑیاں رگڑیاں سن تے زمزم نکلایا سی اس نے ایڑیاں رگڑیاں سن زمزم نکلایا اے اس دا سکا پوتا ہے اے اس دا سکا پوتا ہے اے نو اگر زمین تے لٹا دیتا اے میں ایڑیاں رگڑ دیتیا زمزم ایک خوبی جاری ہو گیا پھر نہ پینڈ دی وجہ کی ہو گئی پھر نہ پینڈ دی وجہ کی ہو گئی کی ہو گئی نہ پینڈ دی وجہ کی ہو گئی صرف اسے واسطے اس معصوم نو نہیں لٹایا کہ وجہ ہونے ہی کوئی نہیں پھر ساڑا بڑھنا ہے جان بوجھ کے نہیں پیتا گیا تے میں مقام رضا تے فائضہ اے نو لٹا ہونا ہی نہیں زمین تے نا زمین تے لٹے تے نا ایڑیاں رگڑے مقام رضا تے فائضہ بڑے انتظامات سارے مکمل نے یہ بھی تیار کرامت ہو سکتی ہے کہ پانی نو بیسے ہی کہے جن دے پانی یہ آجا کیا انڈیا دے اندر اجمیر شریف دے اندر خاجہ اجمیری شینشاہ چشت بادشاہ اہل بہشت حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موینو دن چشتی اجمیری بادشاہ آپ نے اپنے خادم نو حکم دیتا ہوں جا جا کے پانی نو کہے کہ تینوں حسن سنجری نے بلایا ہے اچھی کہے یار سوان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری بلند آوازن نعرہ حیدری حسینیات 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 تشریف رکھو بھی دوستو تشریف رکھو ساڑھی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے قبلہ کاجی صاحب تشریف لے آئے نے اور اے او میں پہلے انہوں ویلکم اور خوش آمدید کہنا ہے جی اور دل دی اتھا گرائیاں دینا میربانی فرما دینے ساڑھے پروگرام بیسے انہوں دی ویسے ہی آپنے ہی پروگرام دیں ہے جی تے آپنے گھر آوندے ہیں کوئی کی کہن دینے بھے کس انہوں کوئی تردد یا پریشانی نہیں ہوندی پہلا بیان بھی تُسا سنے ہاں ایمان تازہ ہویا ہونکازی صاحب تا بیان سنوں گے اور ایمان تازہ ہوئے گا انہوں دے بیان سنن واسطے میں ذرا تو انہوں تیار کر رہے ہوں انہوں دے بیان سنن واسطے میں تو انہوں تیار کر لیا ہوں بیان ہی نہیں کرنا ہے وہ تُسا ہی نہیں سننا ہے میں ذرا ویسے تنہوں تیار کر رہے ہوں اب تیار ہو جاؤ بہت بڑے خطیب آ رہے ہیں بیان سنو کے ایمان تازہ ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صبحان میں عرض کر رہے ہیں کہ حضرت حضرت خاجہ موئین الدین چشتی اج میری بادشاہ آپ نے اپنے خادم نو حکم دیتا جا انا ساغرت جا اور پانی نو جا کے کہے تینوں خاجہ صاحب نے بلایا ہے تینوں خاجہ صاحب نے بلایا ہے نا جی پھر اے کسے نہیں بیکھیا کہ اس پیالے کے بیچ انا ساغرت دا پانی آیا کہیں جے اے کسے نہیں بیکھیا اے سارے ہاں بیکھیا ہے کہ انا ساغرت سارے دا سارا خالی ہو گیا انا ساغرت یہ تو میں انا ساغرت چک پینا دیگے مار دے ماں تو خیر بھی کوئی نہیں بولنا اچھی بولو یار سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا چلو جو نہیں بول دیتا پھر کل ساب آن گے تو انہیں بلاوالہ من گئی ہاں انا ساغرت خالی ہو گیا تو جدو انا ساغرت خالی ہویا ہر شاہر رون لگ گئی پٹن لگ گئی چیخن لگ گئی انا ساغرت خالی ہو گیا اس وقت دا جیڑا مہ راجہ سی مہ راجہ اور کون مہ راجہ سی سنو گورنال اے او مہ راجہ سی کہ جس نے غورینو غورینو گیارہ مرتبہ ہتھیار دنال حرایہ سی گیارہ مرتبہ ہتھیار دنال حرایہ سی اے او مہ راجہ سی جنہیں گیارہ مرتبہ غورینو ہتھیار دنال حرایہ سی سبحان اللہ خود ہر گیا خاجہ دے کردار دنال ہتھیار نال نہیں خاجہ دے کردار دنال سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا بلایا پانی نو پانی آ گیا ہون ہر شاہر پٹن لگ گئی چیخن لگ گئی پانی تو بغیر زندگی نہیں جدو سارے روئے پٹے چیخے حضور پانی واپس کرو آپ نے فرمایا جا جا کے واپس کر دے پانی جا کے ڈول دے خادم کیا انہیں جا کے پیالہ ڈول دیتا آنا ساغر پھر دوبارہ لبا لب بھر گیا بھر گیا آنا ساغر جدو بھر گیا ہون جنابی والا میں آپ انہوں عرض کرنا چاہنا توجہ تلباد اے ہی کرامت حسین پاک بھی تفقہ سکھ دے سن پانی نو خود بھی کہہ دیں دے آ جا تی انہیں آ جانا سی توجہ بھئی پانی آ جا انہیں آ جانا سی لیکن حسین پاک اے کرامت وخائی نہیں کیوں مقام رضا تفائز سر مقام رضا تفائز سر دسنا چاندے سن مولا جو تیری رضا سو میری رضا ہون اس جگہ تے تھوڑا جی ونڈ ہے گی او کر لیئے تی پھر اپنی گل ختم ہر ایک دی ڈیوٹی اپنی اپنی اے بات سمجھو گے ساری گل سمجھ آ جائے گا ہر ایک دی ڈیوٹی اپنی اپنی کوئی وزیر اعظم ڈیوٹی اپنی کوئی تھانے دار ڈیوٹی اپنی کوئی سکول ڈیوٹی اپنی کوئی چپڑاسی ڈیوٹی اپنی سکول دے ٹیچر نے ہر ٹیچر دا وکرہ وکرہ سبجیکٹ کوئی انگریزی دا ہے کوئی ریاضی دا ہے کوئی اردو دا ہے کوئی اسلامی یاد دا ہے ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا بھائی حسین پاک ڈیوٹی ہور سی خاجہ صاحب ڈیوٹی ہور سی خاجہ صاحب ڈیوٹی ہور سی ہون سمجھے خاجہ صاحب آئے سن دین پھیلان واسطے خاجہ صاحب آئے سن دین پھیلان واسطے دین پھیلان واسطے کرامت چاہیے دیئے کرامت دین پھیلان واسطے کرامت چاہیے دیئے کرامت کرامت حسین پاک کربلاج گیسن دین بچان واسطے اور بچان واسطے استقامت چاہیے دی استقامت اتھے قرامت اتھے استقامت بھائی پھیلان واسطے قرامت ضروری ہے بچان واسطے استقامت ضروری ہے سبحاندہ سبحاندہ خاجہ صاحب نے پانی بلا لیا کیوں کہ دین بچان واسطے آیا قرامت وخائی پانی بلا لیا حسین پاک دین بچان واسطے آئیسن ساریاں طاقتاں رکھن دے باوجود بلایا ہی نہیں مولا جو تیری رضا سو میری رضا ہون آتا میں حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہم آتل حسین صبر و عجرہ یا اللہ میرے حسین صبر بھی دیں اس دی کیتی دا اس نو عجر بھی دیں نبی پاک کوئی نہیں سی پتا میرے نواستے شہید ہونا پتا سی نبی پاک نے دعا منگی نہیں یا اللہ مسئیبتیں ٹھال دے نہیں نبی پاک نے دعا منگی یا اللہ میرے حسین صبر بھی دیں تے دی کیتی دا اس نو عجر بھی دیں تے پھر حسین پاک نے خدا دی قسم ہی او کام کر کے بکھایا ولی تا ولی رہ گئے سعابی تا سعابی رہ گئے نبی تے رسول بھی حیران ہوئے کھڑے نہیں نبی تے رسول بھی حیران ہوئے کھڑے نہیں اس مقام تے حسین پاک پہنچے نہیں سبحان اللہ نبی پاک دا نواستہ اس مقام تے سبحان اللہ اللہ کریم اپنی رحمت دنال تاڑی میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا عافظ اللہ یارسی علوی صاحب جو بہت ہی خوبصورت بیان سے ہم سب کے قلوب و ازہان کو معطر و منور فرما رہے تھے تو دوران خطاب ملک و ملت کی عظیم ہستی قبلہ حضور قاضی ملت جناب قاضی صاحب زادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو یہاں آمد پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے انتظامیہ کی طرف سے اہل علاقہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب یہ ایک محفل پاک کا اعلان سمات فرمالیں بارہ ستمبر بروز اتوار اپنی قلونی والی جامعہ مسجد کے اندر انشاءاللہ محفل بسلسلہ شہدائی کربلا کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے جس کے اندر خصوصی خطاب آلِ نبی اولادِ علی پیر سید حسین آمد المدنی شاہ صاحب آپ کا خطاب ہوگا اور دوسرا جو خصوصی خطاب ہے وہ حضور قاضی صاحب زادہ احمد حسن چشتی صاحب آپ کا ہوگا اب آئیے بلا تاخیر بلا تمہید ہماری اس محفل کے آخری نات خان مہمان سنہ خان ان کو حدیعہ ناشریف کے لئے میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت دینا چاہتا ہوں بلند آبا سے نعرہ بھی لگانا ہے ایک ہی شیر پہ اس کے ساتھ میں اجازت دے دوں گا کہ ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے میرے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا نہ کرے بلند آبا سے کہہ دیں سبحان اللہ اب بلا تاخیر بلا تمہید حدیعہ ناشریف پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد صمی اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور حضور کی برگاہ میں گلائے کے دل پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب محبت کے ساتھ حضور کی برگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ جدہ جگ پر وانائیں او بابا ہے زہرادا حسنین دانانائیں او بابا ہے زہرادا حسنین دانانائیں میں شوق کوئے رسول رکھتا ہوں سین دل میں یہ پھول رکھتا ہوں اور قبر میں یہ ایک جواب کافی ہے میں حبِ آلِ رسول رکھتا ہوں قبر میں قبر میں یہ ایک جواب کافی ہے میں حبِ آلِ رسول رکھتا ہوں سب پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّ حضرتِ خَجَا نِسْرِ وَدِينَ نَصِیرَ رحمت اللہ علیہ آپ کے لکھے ہوئے کلام کے چلدہ شعر ایک میں ہی نہیں 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 ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اوہ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن اوہ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسلِ کریموں کی لج پالِ گھرانا ہے اے نسلِ کریموں کی لج پالِ گھرانا ہے اسلام کو خون دے کر سیراب کی آج اس نے اسلام کو خون دے کر سیراب کی آج اس نے اے نسلِ کرو پانج تن کر جسی نے پانج تن کر کھرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھئے نصر شر محروم کرم اس کو رکھئے نہ سر میں شر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ ایک محفل پاک کا اعلان سمات فرمالے کہ پندرہ اکتوبر بروز جمعہ المبارک بعد از نماز شاہ دس چک ولی جامع مسجد استاد عبیب اللہ صاحب علی وحام ملا شریف کے حوالے سے محفل پاک ہو رہی ہے اور اس کے اندر خصوصی خطاب مولانا عویس مرتضی نوری صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں تمام حضرات شرکت فرما کر سواب دارہ نہ حاصل کریں اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں کوئی لمبے چوڑے نکابت کے کلابے باندھوں محبت کے ساتھ صرف آپ کو جگانے کے لیے ایک شیر پڑھ کے قبلہ قاضی صاحب کے حوالے میں کر دوں گا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کے ساتھ جواب دینا ہے اور اس کے بعد قبلہ قاضی صاحب کو پتا چلے یہ تھکے نہیں ہیں ذوق کے ساتھ بیٹھیں آئیے پیر میرے علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام اس کے دو اشار آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ مک چند بدر شاشانی ہے جس کو سمجھ آئے اور جو محبوب سے جتنا پیار رکھتا ہے وہ اسی انداز میں سبحان اللہ کے ساتھ جواب دے کہ مک چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے کالی زلفت اکمستانی ہے محمور اکیغن مد بھریا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا کے ربدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر دپل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاققیاں کتھے جاڑیاں مشتاققیاں کتھے جاڑیاں اب ایک نعرہ لگانا ہے بار بار نکالا بلندوا سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر نعرے 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 حیدری حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نورانی وجدانی بلکہ لاسانی خطاب سے ہم سب کے قلوب و ازان کو محتر و منور فرمائیں جناب محترم صاحب زادہ کازی احمد حسن چشتی صاحب